بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس موسٹو کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج ایک پیپر حل کر لیتے ہیں جو کی ایٹی ایس الائیٹ ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے ہو چکا ہے پانچ ایک دو ہزار بائس پانچ جنوری دو ہزار بائس اور پیپر کا نام ہے لیبورٹری ٹکیشن آج اس کا پہلا پارٹ اپلوڈ کر لیتے ہیں کیونکہ پیپر کاپی لیمتی ہے تو اس کو بائپارٹ سال کر لیتے ہیں تو چلیے آج کا پہلا پارٹ ٹوٹلی انگلیش کے ہے اس کے بعد بھی انگلیش پارٹ ہوگا تو یہ دیکھیں دوستو لیبورٹری ٹکیشن کا پیپر تھا بی پی ایس بھارک کا کاپی مشکل پیپر تھا پیپر پار دو پوسٹ آف لیبورٹری ٹکیشن تو پیسٹن نمبر ون چوز دا کریکٹ اینٹینم پانچ پیسٹن اینٹینم سے ہیں متضاد کو کہتے ہیں ٹکیشن نمبر ون ٹکیشن نمبر ون لکھے چولیش اور اس کے معنی ہے روٹ جو بندہ روڈ ہو انسیبلائزڈ بھی اس کو کہتے ہیں تو اس میں کریکٹ آفشن آفشن اے ہے کوٹیس شاہستہ کو کہتے ہیں جو روڈ ہو انسیبلائز اور شاہستہ کوٹیس پیسٹن نمبر ٹو دے کے ریکٹیچیوڈ ریکٹیچیوڈ کے معنی ہے مورلی کریکٹ جو مورلی کریکٹ ہو دیٹس ریکٹیچیوڈ اور اس کا اپوزٹ اور جو ہے دیٹس ڈیسیپشن دو کباز پریب جس کو کہتے ہیں تو کریکٹ آفشن آفشن سی ہے تین نمبر دیکھیں سٹرنجینٹ اس کے معنی سٹرک بہت سٹرک پریسائز این ایکسیکٹنگ بلکہ سٹرک یہاں معنی لی گئی ہے اور اس کا کریکٹ آفشن آفشن ڈی ہے لینینٹ نرم مزاج کو کہتے ہیں جو سٹرک ہو اور جو نرم مزاج ہو آفشن ڈی کریکٹ ہے چار نمبر کوششن دیکھیں کوششن نمبر فور سبورجن سبورجن کی معنی بغاوت کرنا قانون کو نماننا that is called سبورجن اور اس پہ کریکٹ آفشن آفشن سی ہے کمپلائنس تعمیل کرنا حکم کی تعمیل کرنا لاز کو ایکسیپٹ کرنا آفشن سی ہے کمپلائنس نمبر پانچ دیکھیں پانچ نمبر کمپلائنس ہے کور سی اور اس کے معنی زبردستی پورس پولی ٹھیک ہے اور آفشن ڈی کو دیکھیں جینٹل اس کا آپوزٹ میننگ والا لفظ آفشن ڈی ہے اور پانچ کمپلائنس اس میں سینینمز کے ہیں کمپلائنس نمبر سکس دیکھیں اکیومن اکیومن کے معنی ذہانت ذہین قویقنس آف انسائٹ ایگر ٹو لرننگ آفشن ڈی اس میں کریکٹ آفشن ہے سیون نمبر کسٹن دیکھیں ڈائی ٹرائب اور اس کا معنی ہے آف فورس فول ایڈ بیٹر وربل آٹیک جس پہ کیا جاتا ہے تو اس کا سینینم آٹیک ہو گیا آفشن بی ہے آٹ نمبر پیسٹن دیکھیں ڈی نمبر مزمت کنا پبلکلی ڈکلیر ٹو بی رانگ آر ایوال تو اس کا معنی کنڈیم ہو گیا آفشن اے نمبر دیکھیں انیگمی انیگمی بری سرار کو کہتے ہیں ڈی بیکل ٹو انٹرپریٹ اور مستیری اس کو کہتے ہیں پزل آفشن سی اس میں کریکٹ آفشن ہے دس نمبر دیکھیں ری فیوٹ اور ری فیوٹ کی معنی تردید کرنا پرو ٹو بی اور رانگ اور فالس ڈس اپرو کرنا تو اس کا کریکٹ آفشن آفشن بی ہو گیا اب کریشن ایکٹیو پیسیو کیا اور ڈاری کین ڈاری کے ہیں کچھ بارہ نمبر سار گیارہ گیار نمبر کریشن دیکھیں کہ سمون ہیز راب ڈا بینک سمون ہیز راب ڈا بینک تو ڈا بینک ہیز بین اس کے ساتھ بین لگے گا ڈا بینک ہیز بین راب بائ سمون ڈا بینک از آفشن بھی کو دیکھیں ڈا بینک ہیز بین راب سمون اس کے ساتھ لکھے نہ لکھے بارہ نمبر دیکھیں حسن سپوک تیرہ 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 بینک دیرہ سپوکن بائی حسن آفشن ڈی تیرہ نمبر دیکھیں دیرہ ٹیم می وین ڈا می مج دیرہ کا سپیل گال لکھا ہے تیرہ ٹیم may win the match the match may be won by their team spilling correct sorry the match may be won by their team option the match option c چھوٹے نمبر she looks after the child she looks after the child the child is looked after by her is singular option a the child is looked after by her پانچ نمبر دیکھیں پندرہ he could not lift the box he could not lift the box تو دیکھیں the box could not be لگے گا اس کے ساتھ lifted by him ہی ہے تو him لگے گا the box could not be lifted یہ غلط ہو گیا how by him option c the box could not be lifted by him سولو نمبر دیکھیں زینا change to indirect پانچ دیکھیں اور انڈائرک کے ہیں ٹیٹھے نمبر سکسٹین he said I shall come tomorrow tomorrow I shall come tomorrow the following day tomorrow کو تبدیل کرنا ہے the following day تو لگے گا he said that he would shall would میں تبدیل ہوگا come the following day option A دیکھے he said that he would come the following day 17 نمبر دیکھے the teacher said why are you so late the teacher asked why he was so late the teacher asked why he was so late option A 18 نمبر کے she said did you take part in the competition did جب آئے تو weather is jamal کرنا پڑے گا whether she had taken part in the competition option A دیکھے لیکن اس میں توڑی سکھا ہے she asked the یہ دا نہیں یہاں پر ہر لگے گا she asked her whether she had taken part in the competition 19 19 دیکھے question number 19 she said I am coming just now just now کو دن میں تبدیل کرنا ہے T H E N she said that I was she ہی ہے تو she she said that اس نے کہا کہ میں I was coming just thin she said that I was coming just thin just thin option ایک ہری ٹیس میں no she said that I went دیلو کا شی میں option D لگے کھائی تن she said that she was coming just thin ٹھیک option D question number 20 دیکھ I said how quick you are how quick you are تو یہ exclamation sign لگا ہوا ہے I exclaimed that he was very quick present ہے یہ تو first میں دیلو گا I exclaimed that he was very quick he is you option B correct option is option B ہے so you to do this video like and share and share thank you for watching